موسیقی سب سے پہلے یہ بتایا یہاں پہ جو کیمپ لگا تھا کس کس چیز کا یہاں پہ جانچ ہو کتنے لوگوں نے جانچ کر آیا ہمارے کیامپ لگا اینٹی کے بھی آج لگا تھا اور اراؤنڈ سکسٹی پیشنٹس نے اپنا یہاں پہ اوپیڈ دی تھا آج کھا اور چارچ لگبک سبی کا چارچ ہوا ہے سنائی کا چارچ ہوا ہے کھون کا شگر بڑڈ شگر کا چارچ ہوا ہے اور جتنا چارچ ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں وہ سارا کیا ہے سارا چیز موسک ہے موسک میں ہی ہوا ہے اور ہم لوگ کا یہ مشن ہے کہ مطلب جو غریب لوگ ہیں جو افورٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ ان کو بینہ علاج کے وہ نہ رہیں اور ان کو ساری سو بدھا مل سکے اس لئے ہم لوگ نے یہ آج کام رکھا تھا لوگ کو دوا بھی مفت دیا گیا کہ صرف جانچ وغیرہ ہوا کچھ جانچ وغیرہ ہوا سارا چیز کہاں کھاں سے لوگ آئے تھے یہ ہمارا جتنا اس پٹنا کا جو علاقہ ہے جو گوجھت رہے سارے دگر سے ہم لوگ کوشش کے جو ماکسمنم لوگ جو نہیں افورٹ کر رہتے ہیں وہ اپنا اس شیوے میں آ کر کے اپنا جانچ کروالے یا پھر جو بھی ان کو دکھ کر کے اپنا وہ دکھا لیں یہاں ایک جانچ کیمپ لگانے کوئی ڈیٹ ہے ہمیشہ لگتا ہے ہم لوگوں نے سوچا ہے آج کا جیسا تھا جو پیشنٹس آئے تو ہم لوگ نے سوچا ہے کہ ہر مہینے ایک دن ایسا چوز کریں جس میں ہم لوگ یہ کیمپ ہے اور بھی سے پہلے لگا تھا پہلا کیمپ تھا پہلا کیمپ لگتا تھا تو وہ ہمارے گوچ چیتر میں جہاں جہاں لگتا تھا کہ وہاں پہ جانا چاہیے وہاں پہ اکثر ہم لوگ جایا کرتے تھے لیکن اس بار ہم لوگ یہاں خود اپنے سینٹر پہ کیا کیا کہ یہاں پہ زیادہ جانچ ہم لوگ کر سکتے تھے سارا چس مشن وغیرہ کا فیسٹیٹیز بھی یہاں پہ آرہا کچھ ہے اس لئے ہم نے سوچ کہ یہی کر لیتا ہے کیونکہ کان ساپ کرنا ہے یا کچھ کرنا تو وہاں ہاں ہی کر پاتے ساب دھان کیسے ہوں اب جیسے کان جو آپ بتائے کیسے پتہ چلے کہ ہم کو پریشانی ہو رہی ہے کان کی اس کا علاج کیسے کرائیں کس سے سمپر یہ بہت امپورٹنٹ ضروری بات ہے کہ جیسے کان بہتا تھا بہتا ہے لوگ چھوڑ دیتا ہے کان تو بہتا رہتا ہے لیکن اس سے کان کا جو یہ جو لوکیشن ہے جگہ ہے اس کے ساتھ دورت اوپر دیماغ ہے اور جو خطرہ رہتا ہے جو انٹیکشن زیادہ دن تک رہ گیا کان میں وہ دیماغ میں جانے کا خطرہ اکثر رہتا ہے اگر کان کا پانی آرہا ہے بدبو آرہا ہے اس میں سے تو اس سے اگدم سطر کھولنے کا ضرورت ہے اس کو کبھی لاپروانی سے ہو چکر آنے لگے یا پھر بدبو دینے لگے تو بہت دکت کا بات ہو سکتا ہے اپرے آپ کا نام کیا ہو پتہ ہے میرا نام ڈاکٹر ارشارہ طبصم ہے اور میں نے بیویس کیا ہے ایمیس کیا ہے پی ایم سی ایچ پٹناس ہے اور یہاں ہوں چلی سرف راز سر ستھلا لوگ سابدھان رہے اس بیماری سے جو کان ناک گلہ وغیرہ کا ہے اس لئے کہ سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ جس میں کا ہوتا ہے تو کیسے اس کو سابدھانی کیسے رہے اس کا کیسے کیا تو کئی بھی پروبلم ہو کان بہت یا درد ہو دکتر سے آکر ملے یا جس کا کان بھا رہا ہو اس کے ساتھ اس کو الٹی ہو رہا ہو یا تیج بخار ہو رہا ہو تو یہ میرینجیٹس کا لکچن ہو سکتا ہے یا برین افس ہو سکتا ہے تو اس کا اطورت علاج کرانا ضروری ہوتا ہے جسے جان لیو ہو سکتا ہے تو جو کنڈیشن ہوتا ہے جس میں کان سے بردو آتی ہے درگند آتا ہے اس ٹائپ والے پیشن میں دیماغ میں کمپلکیشن ہونے کی سمحو ہونا زیادہ رہتا ہے کوئی بھی گلے کا انفیکشن یا ناک کا انفیکشن ہو مریض کو تو اس کو طورت علاج کرنا چاہیے نہیں اس کے ویرے سے کان کا پروبلم ہونے کا سمحو نہ یہاں پہ آپ لوگ کیا غریب ہو کے لئے کچھ خاص صاحب یہاں پہ جانچ کتا ہے اسے 50% کم میں کیا جاتا ہے بلرد انویسٹیگیشن یہ سوٹی اے مہارای وہ بھی ہو اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کم سے کم انویسٹیگیشن لکھا جائے کلکل ڈائیگنوسیس کے ادھا پہ مریضوں کا کلکل ادھا پہ مریضوں کا ڈائیگنوسیس ہو دبا بہت کم دام کی لکھ جاتی کم خرچ میں لوگ کا علاج ہو جائے سینٹر کا نام کیا ہو آپ کو جیمہ میموریل ہسپیٹل ہوا ملٹی اسپیسلی لئے سارے بیوار بیوار ساٹھ سال کے بعد ہر آدمی کا لگوک کان کا نص سکتا ہے تو اس کو تو دوسری آدمی کو ہی پتا سکتا ہے کم سن رہے ہیں گھر کے آدمی بھی ہو تو اس تیتی میں آکھ جانچ ہوتا ہے جو پیور ٹرن آڈیومیٹر کرتے ہیں جانچ کرائے جاتا ہے اس کے بعد ان کا جتنا لوس ہوتا ہے اس کے آدھار پر ان کو ہیڈنگ دیا جاتا ہے سنائی نس ہاں اس طرح کے پیشنٹ لگ پندرہ بیس پیشنٹ ہے پیشنٹ